بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دین اسلام کو تشبیح دی جاتی ہے مکمل دین سے مکمل دین کا مطلب ہے ناظرین جو ہمیں درس دیتا ہے حسن سلوک کا جو ہمیں درس دیتا ہے صبر کا جو ہمیں درس دیتا ہے شکر کا تقوی کا اور ہمیں اخلاقیات کا ہمیں درس دیتا ہے غرض یہ کہ ہمیں ان تمام معاملات میں جو ہمیں اپنا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا دین اسلام کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرواتا ہے یا پھر کہنے کے دین اسلام کی طرف لے کے جاتا ہے دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کا دین کونسا ہے دین اسلام تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم دین اسلام میں پیدا ہوئے دین اسلام کی ہم تروی کرتے ہیں اور ایک مسلمان ہے اور الحمدللہ مسلمان گھرانے میں ہم لوگ پیدا ہوئے ناظرین ٹوپک آج کا انشاءاللہ جو ہم جس پہ ہم بات کریں گے رمضان کی آمد کے حوالے سے سب سے پہلے اس وقت جو ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں جو گیسٹ ہیں موجود سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے ہمارے ساتھ جو موجود ہے کاری منتاز احمد قادری صاحب سب سے پہلے میں ان کے پاس جانا چاہوں گی سب سے پہلے قرآن پاک کی ہم تلاوت سنیں گے اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم آغاز کریں گے پروگرام کا پھر انشاءاللہ ہم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے انشاءاللہ اب میں جانا چاہوں گی کاری منتاز احمد قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جانا چاہوں گے سب سے پہلے میں جانا چاہوں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشِّرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَهُمُ الْبُشِّرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لَهُمُ الْبُشِّرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لَهُمُ الْبُشِّرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَافَرِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَافَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَمْحَرْ إِنَّا شَانِئَاكَ هُوَ الْأَبْطَرِ سَدَوْكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزارت اللہ جزارت اللہ تیری بارگاہ میں اے خدا یوں ہی سر کو میں نے جھکا دیا تیری بارگاہ میں میں نے اے خدا یوں ہی سر کو میں نے جھکا دیا اسی وقت سے تیری خدای نے مجھ کو پستیوں سے اٹھا دیا میں گناہگار تھا میں حقیر تھا تیرے در کا ایک فقیر تھا تو نے ایک ہی سجدے کے بدلے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ناظرین یہ محفل سجائی ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کا جو نظران ہے انہوں نے پیش کیا ہمارے ساتھ موجود منتاز احمد قادری صاحب جزاک اللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت پیش کی میں ناظرین کیونکہ آج کا موضوع ہے رمضان قیامت اس کے استقبال کے حوالے سے اور پیغام دین یعنی کہ جو ہمارا پروگرام کا نام ہے اس کے مصبت سے جو ہم نے موضوع رکھا ہے رمضان قیامت یا رمضان کا استقبال ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو مہمان غرامی یا ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں اس وقت موجود ہیں ان کا میں تعرف کروانا چاہوں گی ان کو میں خوش آمدید کہوں گی اس آل نیوز کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے پیغام دین جزاک اللہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے سنا خواہ محمد مدسر قادری صاحب بیٹھ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ ہوئے محمد عباس قادری جو یہ بھی سنا خواہ ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام میں چند آشار استقبال رمضان کے حوالے سے بھی پڑھیں گے اس وقت میں جانا چاہوں گی محمد مدسر قادری صاحب کی جانب یہ چند آشار نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحانہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلو فرما ہوگی جب جلو فرما ہوگی جب مدحت رسول اللہ کی سبحانہ سبحانہ جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی لا غرب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا غرب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی یہ عرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے عزا خود صاحبِ پرآن مددہِ حضور اے عزا خود صاحبِ پرآن مددہِ حضور تجھ سے کب تجھ سے کب ممکن ہے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مددہِ حضور اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مددہت رسول اللہ کی اے عرش حق ہے مصندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں حزت رسول اللہ کی جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے ساتھ محمد متصر قادری صاحب انہوں نے نظران عقیدت پیش کیا چند آئی شہرنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو دوسرے سنہ خواہ موجود ہے محمد عباس قادری صاحب لیکن ان سے نظران عقیدت ہم سنیں گے لیکن اس بیگ کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں تینہ جن بیگ کے بعد خوش آمدید کہوں گی آپ کا اپنا پیغام پیغام دین میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا اور کچھ ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا بیگ میں ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہے حسیبی برادران لیکن ان سے پہلے محمد عباس قادری صاحب کے چند آشار نظران عقیدت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبل فرمائے آمین آمین سبحانہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اتارو راہ گزریں کو خبر نہ ہو پنسن اتارو راہ گزریں کو خبر نہ ہو جی بریلے پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جی بریلے پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو زگر کا زگر کا آمین 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 آم خدا ہمیں ایسا گھما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں دھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے ہاں نظار میں فریاد امتی جو کرے ہاں نظار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ہاں گزرا کرے پی سل پے پی دھر کو خبر نہ ہو قل سے اتارو رہاں گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوب سکتی نہیں طفان کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہ بھانی میں اس فقط ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آن نیوز کے سٹوڈیو میں موجود ہیں جو کم عمری میں کم سن میں اللہ تعالی نے جن پر اپنا فضل کیا اپنا کرم کیا اللہ نے ہدایت کیونکہ یہ ہدایت بھی اللہ تعالی اور یہ اس طرح کی اللہ تعالی جو فضل ہے ہر انسان پر نہیں کرتا آپ نے بہت پیاروں پر کرتا ہے کم عمری میں ماشاءاللہ سے ہسی بھی برادران موجود ہیں اور اللہ تعالی نے فضل کیا ہے نظرانہ عقیدت یہ بھی پیش کریں گے سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کہتی ہوں ماشاءاللہ سے کیسے آپ ٹھیک ہیں آج کیا آپ اس پروگرام میں کون سے اشار پیش کرنا چاہ رہے ہیں کون سے نظرانہ عقیدت آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کی بردہ میں جو حمدیہ اشار ہیں محمدیہ اشار ہیں کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں میں چاہوں گے کہ پیش کیا جائے یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را کیجئے یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را کیجئے اونچہ ہم سب کے نصیبوں عشقہ ستارہ کیجئے یا نبی نظر کرم روز کہتا ہے قمر یہ آمینہ کے چاند سے روز کہتا ہے قمر یہ آمینہ کے چاند سے ٹوٹ کر قدموں میں آؤں ایک اشارہ کیجئے یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را کیجئے یا نبی نظر کرم کون ہے اس ڈار پانی میں ہمارا کون ہے کون ہے اس ڈار پانی میں ہمارا کون ہے ہم بیچاروں کا نبی جی آپ چارہ کیجئے یا نبی نظر کرم اب اپسے اب اپسے اب گے بطا ہے اب چارہ اس ڈار پانی میں رانیwon آپ اپسے اب قمر мог بجوئے اند وقت اپسے بڑھا بجوئے آجیز کی ہے شاہ آپ سے دور یہ رنجو علم آقا ہمارا کی یہ یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا راک کی یہ یا نبی نظر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ یقین جانے محضوظ کون اشار انہوں نے پیش کی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہے وہ ہنگٹے کھڑے ہوگے یقین کریں ماشاء اللہ دل کو چھونے والے ویسے تو نظرانہ عقیدت جو بھی پڑھے جس انداز میں بھی پڑھے وہ تو دل کو چھوتا ہی ہے لیکن ان کم عمر بچوں نے جس طرح اس کی ادائیگی کی ہے یہ کسی سمجھ لے کے اس کے لیے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس جتنی بھی تعریف کی جائیں اللہ پاک ان بچوں کی کابش کو اس مقصد کو جس طرح کے یہ کام کو دین کو پیغام دین کو لے کے جا رہے ہیں اور اشار جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں ان کے اشار پڑھتے ہیں سناتے ہیں اور خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یہ تو ہم اشار کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی طرح نبی کی محفل سجاتے ہیں تو عرش سے عرش والا بھی فرشتوں کے ذریعے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کی محفل میں فرشتوں کو بھیجتے کہ جاؤں میرے نیک بندے کیا کام کر رہے ہیں اور کس کی محفل سجا ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے جنت دیکھی جنت کا نام سنتے ہی انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو جنت ان لوگوں کے لیے جو نبی کا نام لیتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں پیغام دین کو پھیلاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جن کا پہلے بھی انہوں نے ماشاء اللہ سے نظران عقیدت پیش کیا محمد عباس قادری صاحب مزید ان کے پاس جانا چاہیں گے اس سے پہلے چند آشار جو رمضان المبارک کی آمد ہے کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا رمضان میں تناہی کی دعا میں بڑا لطف آتا ہے رمضان کی آمد آمد ہے اور اس حوالے سے میں چاہوں گی ہمارے ساتھ جو موجود ہے محمد عباس قادری صاحب چند آشار جو ہے رمضان المبارک کی آمد پر پیش کریں نظران عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں بسم اللہ کریں آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے سبحان اللہ مرحبا پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر آتا زندگی میں پھر آتا ہم کو کیا رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے ہر گری رحمت بری ہے ہر طرف ہیں بلکتیں ہر گری رحمت بری ہیں ہر طرف ہیں بلکتیں ماہِ رمضان رحمتوں ماہِ رمضان رحمتوں اور بلکتوں کی کان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزادار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزادار کو جو نہیں رکھتا ہے روزا جو نہیں رکھتا ہے روزا وہ بڑا نادان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا الہی تُو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تُو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آگیا رمضان ہے آمد رمضان ہے جزاک اللہ محمد عواظ قادل صاحب آپ کا آپ کی تشریف آبی کا بہت شکریہ حسیبی برادران آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ آگلے آپ کے حاضر ہوں گے سیم ٹائم سیم چینل پر اور نئے ٹاپک کے ساتھ پیغام دین میں رابیہ مرزا کو اجازت دیجئے آلانی دبان